آج ہمیں سامنا ہے چینلوں پر ایسے نامنیات دانشبروں کا جو کہتے ہیں دین سینٹیفک بنیاد پر سمجھا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس میں کچھ تبدیلی کر لینی چاہیے غامدی کے سامنے میں نے کہہ دیا کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں تائر فردوس کا سیاد وہ فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ ابلیسی اور شیطانی سوچ ہے اور ہماری سوچ اللہ کے فضل سے رحمانی سوچ ہے اب وہ کہتے ہیں اکل کو سمجھ آئے گی تو پھر کریں گے اکل کے نزدیک اگر ہے پھر تو رسول اکل کو مانا ہم نے رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانا اور اکل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تو قربان کرنی ہے سرکار کی قدموں پہ ہاں اکل کی خوشبختی ہے اسے سنت کی سمجھ آ جائے اور اگر اکل اڑی ہوئی ہے فیشن میں اسے پتہ نہیں چل رہا کہ سنت میں وقار کیا ہے تو پھر بات ہم نے اکل کی نہیں ماننی ہم نے سرکار کی حکم کی بات نہیں اس لئے یہ قرآن کہتا ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ عَمْرِهِمْ یا کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے کہ یہ کام یوں کرنا ہے تو آگے وہ کیا کہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یوں کر لیں میں یہ سوچتا ہوں ایسا ہو جانا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم آ گیا کہ یوں جائز ہے یوں کرنا ہے جو اس کے مقابلے میں یہ کہنی اکل کہتی ہے یوں کرنا ہے قرآن کہتا ہے پھر ایمان نہیں ہے ایمان یہ ہے کہ جیسے رب نے کہا ویسے کرنا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے کہا ویسے کرنا ہے اس واسطے یہ میار ذہن میں رکھو ہمارے نزدیک حسن و قبع کہ کونسا کام اچھا ہے کونسا اچھا نہیں ہے اس میں میار اکل نہیں میار شریعت ہے ہم نے شریعت سے پوچھنا ہے اگر اکل کو سمجھ آگئی تو فابحہ کہ اسے بھی پتا چل گیا کہ یہ کام اچھا ہے اور اگر اکل کو سمجھ نہیں آئی ہم نے پک پلٹ کے اکل کو نہیں دیکھنا حکم کو دیکھنا ہے کہ حکم کیا اور میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم جب اکل کو شریح حکم کی سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کرنے میں اتنی لذت نہیں جتنی اس وقت لذت ہے کہ اکل کو سمجھ نہ آ رہی اور پھر بھی اس سے اللہ کی حکم کے تابع کر کے سجدے کروائے جائیں اور اکل کو شریعت کے تابع کر کے بات منوائی ہے پھر زیادہ دوری لذت ہے پہلے تو یہ تھا ایک اللہ کا حکم بھی ہے دوسرا اکل بھی کہہ رہی ہے یوں کرو اس میں زیادہ مزہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکل کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن مومن کہتا تو جہاں وحیر ہو میں نے وہ کرنا ہے جو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے موسیقی موسیقی موسیقی